بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ہوم ریسپیز یوٹیوب چینل ویورز آپ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں ویورز ویلکم ٹو ہوم ریسپیز یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ریسپیز اور ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت زیادہ مزیدار زبردست سمپل اور مزیدی بات ایک فاست ریسپی کے ساتھ آج ہم بنائیں گے چکن ملائی بات مزیدار سا سمپل تھا اگر آپ کی دوکو میمان آجاتا ہے اگر آپ کی دوکو میمان آجاتا ہے اگر آپ نے ہاری اور پلاؤ بنائیں گے تو تم اس کم ایک گھنٹہ تو آپ کو چاہیے لیکن یہ جو ہم آپ کو ریسپی دے رہے ہیں صرف آدے گھنٹے میں ریڈی ہو جائے گا انہ اینٹرسٹنگ بات تو آپ نے کے کرنا ہے اسی طرح کی ایمیزنگ ریسپی کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کائکن پرس کرنا نہ بھولیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک سرور کیجئے گا سو لیٹس ڈارٹ سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لیا ہے نمک ڈیڑ چمچ ہز بیز رویت آپ یوز کر سکتے ہیں 2 ٹی سپون ہم لیا ہے لال مرچ کا پاورڈر یعنی ریڈ چلی پاورڈر ایک چمچ ہم نے لیا ہے ٹی مرچ پاورڈر یعنی حلدی کا پاورڈر چاہیے ہوگا ایک چمچ ہم نے یہاں پہ لیا تھا ثابت دھنیا اسے ہم نے کوٹ لیا تھا اور وہ 1 ٹی بل سپون لیا ہے اگر آپ نے نہیں کوٹنا تو آپ ثابت بھی اوز کر سکتے ہیں آپ اس کا پاورڈر بھی اوز کر سکتے ہیں زیرا لیا ہے ہم نے 1 ٹی بل سپون یعنی ایک چمچ لیا ہے گرم مسالہ جیسا آپ کو پسند تو جتنا سپائس پسند آپ اتنا یوز کریں ہم نے 1 ٹی بل سپون لیا ہے تو بہت ہی زیادہ سمپل انگریڈینٹس ہم نے آپ کو بتائیں یہ وہی مسالہ ہیں جو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں نمک میرچ حلدی زیرا گرم مسالہ تو یہ انگریڈینٹس ہر گھر میں ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس نیکس انگریڈینٹ جو ہے یہ ہے چکن چکن ہم نے لیا ہے 1 کجی ایک کلو چکن لیا اور اسے ہم نے اچھے سا دھو لیا تھا اس کے علاوہ ہم نے 3 عدد پیازیں نہیں ان کو باریک کٹ لیا یہ آپ کو چاہیے ہوں گی 5 سے 6 عدد ہم نے لیسن کے جوے لیے تھے انہیں ہم نے ہاف آف کر لیا تھا ایک عدد ٹیماتر لیا ہے اور اس کو ہم نے باریک سلائسز میں کٹ لیا 5 سے 6 عدد دھری مرچے چاہیے ہوں گی ان کو آپ نے باریک کٹ لینا ہے یہ انگریڈینٹ چاہیے جی تو اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ لیا ہے رائتہ اگر آپ کے پاس دہی اویلیبل ہے تو آپ دہی یوز کریں تو ہم نے یہاں پہ لیا ہے رائتہ ایک کپ دہی ہو تو آپ وہ ایک کپ ضروری یوز کیجئے گا تو یہ دیکھیں سارے انگریڈینٹس ہم نے آپ کو بتا دیئے ہیں لیٹس سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک پتی لیے لیں گے اس میں ڈالیں گے گوشت چکن ایک کلو سب سے پہلے ڈال دیا ہم نے اسے اچھا سا دھو لیا تھا تین پیازیں باری کٹیوی پانچ ہری مرچیں باری کٹیوی لسن کے پانچ جووے اور ایک قدر ٹماتر باری کٹا ہوا تو یہ سب اس میں شامل کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہ بھی ہم نے شامل کر دیا اس میں اب جائیں گے اس میں مسالے جو کہ کچھ ہیوں ہیں نمک ڈیڑھ شمچ 2 ٹی سپون 1 ٹی پاورٹر 1 ٹی سپون 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 سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی شاہر 1 ٹی سپون یہ بھی صرف اس میں شامل کر دیا ہے اس میں چکن گلا تو اس کے لیے پانی اس میں ایڈ کریں سپنت نورمل ٹائی پانی ی بلکل پیانی 1 ٹی لی ado پہلے گھی ڈالتے ہیں اس کو پیازے ڈال کے پر سے فرائی کرتے ہیں پھر اندر چکن ڈالتے ہیں وہ بھی پیٹرن بہت زبردست ہے لیکن ٹائم اگر کم ہو تو آپ اس ڈیسیفی کو ڈرور ٹرائے کریں پر اب اس میں جائے گا کوکنگ آئل ون کپ تو ہم کیا کریں ساری چیزیں اکٹھی ڈالیں اب اس سے یہ نہیں ہو کہ ذائقہ خراب ہو جائے گا ذائقہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوا ہر کوئی بنایا ہے آدھے گھنٹے میں ریڈی اب ہم اس کو کور کریں گے اور میڈیم فلیم پہ ہم نے اسے پکانے ہی کہ ساری چیزیں ڈال کے ڈھک کے اپنے لو فلیم پہ بیس منٹ کے لیے ڈھک کے سے پکائیں گے تو دیکھیں بیس منٹ ہو چکے اور ما شا اللہ سے کیا زبردستی خوشبویں آ رہی ہیں چکن بھی گل چکا ہے پیازے بھی ہر چیز گل چکے اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکی ہے تو ما شا اللہ سے بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اس کی اور اور اس کی خوشبو کو بڑھانے کے لیے اس میں ڈالیں گے ہم سوکی میتھی ڈو ٹیبل سپون دو چمچ سوکی میتھی اگر نہ ہو تو آپ تازی بھی اس کر سکتے ہیں اب اس میں ہم نے ہاف کپ ملائی ایڈ کی ہے اگر ہے تو ڈالیں نہ ہو تو نہ ڈالیں لیکن ملائی سے کیا ہوتا ہے ایک زبردستا فلیور بھی آ جاتا ہے اس میں اور کوئی کھائے کا ٹیسٹی سا لگتا ہے اگر آپ کے بعد سوکی میتھی نہیں ہے تو آپ سہرا دھنیا استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی بیلنس ہو جائے گا تمام انگریڈیئنٹس پک چکے ہیں اور اب ہم نے یہ دیکھیں آپ اس کا پانی بھی نکلا ہو ہے تو آپ ایسے تو آپ بھی بھی سی ڈیشاؤڈ نہیں کریں گے ہم نے اس کا تھوڑا سا پانی اور خوش کرنا ہے گھی بھی تاکے اوپر ہے پانچ منٹ تک ہم نے اس کو ایسے ہی چھلانے اور میڈیم فلیم پر پکا ہے تو دیکھیں پانچ منٹ ہو چکی ہیں فلیم کو بند کر دیتے ہیں اور یہ پانی بھی کشک ہو گیا ہے گھی بھی اوپر آ گیا اور کتنا گرم گرم سا دھوئے اٹھ رہے ہیں اس سے کتنا زبردست سا ریڈی ہے مزیدار سا چکن ملائی والا اور کتنا ٹیسٹی سا لگے گا انشاءاللہ خوشبو تو بہت ہی سکی زبردستی آرہی ہے اس کو اب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ٹیسٹ کریں گے کہ یہ زبردست سا چکن تو دیکھیں آپ اس کی لک چیک کریں کلر چیک کریں کہ آپ نے ملائی جو ہے وہ کم ڈال لی ہے اگر آپ زیادہ ڈالیں گے تو اس سے کیا ہوگا اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ ہو جائے گا اگر آپ نہیں ڈالتے تو کلر ڈال کر رہے گا تو آپ کتنی ڈالتے ہیں کیسی آپ کو پسند ہے تو ہم نے اس کو ڈش آؤٹ بھی کر لیا ہے اگر آپ کے مہمان آتے ہیں تو آپ یہ آدھے گھنٹے میں بنائیں آپ کو ہمارے چینل پر جو آپ نے آپ کو ریسپیز دی ہیں جیسے نہاری ہے پلاو ہے اور بریانی ہے اس کو بنانے کے لیے کم از کم آپ سب کو ایک گھنٹہ تو چاہیے ہوتا ہے لیکن اس طرح کی زبردستی آدھے گھنٹے میں بننے والی ریسپی بہت ہی زیادہ اچھی ہے کہ اگر آپ کے مہمان آتے ہیں آپ جلدی جائیں آدھ ہم نے اس کی کر رہے ہیں ہم نے ادرک لی تھی اور ادرک کو ہم نے لمبا کاٹ لیا تھا اور وہ ہم اس پر گارنش کر رہے ہیں ٹماٹر ہے ایک ادد اس کو ہم نے سلائسز میں کاٹ لیا ہے سباز مرچے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کھیرا ہے تو یہ دیکھیں گارڈشنگ بھی ہم نے کر لی اور تیار ہے ہمارا مزیدار سا ملائی چکن کی ریسپی کینی زبردستی لگ رہی ہے دیکھنے میں بھی بہت ہی زبردست آرہی ہے ہم سے تو انتظار نہیں ہو رہے لیکن اس سے پہلی آپ اس کی فائنل ملائی چکن کی ریسپی بلکل تیار ہے اور اب ہم دروشی پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انہ کا حمید و مجید اللہم مبارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انہ کا حمید و مجید آپ بھی پڑھ لیجئے جزاک اللہ جزاک اللہ جی تو ویورز اس کی خطرناک اور مزیدار سا فائنل اپ تو آپ نے اس کی دیکھ لی کتنا دھماکے دار سا لگ رہا ہے مزیدار سا لگ رہا ہے دیکھنے میں تو اور اب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم سے تو انتظار نہیں ہو رہا بہت دیکھتے ہیں کہ یہ گرم گرم ملائی والا چھکا لگتا کیسا ہے ٹیسٹ میں خوشبو تو بہت ہی زبردستہ رہی ہے اس کی تو یہ ٹیسٹ میں کیسا ہے تو ویورز اگر آپ بھی یہ مزیدار سا ملائی چھکا آدے گھنٹے میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے کچھ چیزوں کا بس دہان رکھنا ہے جیسے کہ ہو گیا ہم نے آپ کو نمک اور گرم مسالے کا بتا ہے کہ آپ حسبے ضرورت ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے ون ٹیبل سپون اور نمک ڈیل ٹیبل سپون یوز کی ہے تو اگر آپ جیسا آپ کو پسند ہو زیادہ ہے تو زیادہ ڈال لے کم ہے تو کم ڈال لیں اور دیکھیں کتنی بوڑی سوفٹ ہے بلکل مکھن کی طرح تو بیس میرر میں ہی کل جاتی ہے اب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن ماشاءاللہ زبردست ہے ویورز آپ نے دیکھا کتنا زبردست اور دھماکے دار سا اس کا فلیور تھا اور بہت ہی زبردست سی ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں امید ہے آپ کو یہ ہماری مزیدار سی ملائی چکن کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ چکن کی ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں بلکہ ابھی یہ جو آپ کو لال بٹن دیکھ رہے ہیں لال سبسکرائب کا اس کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نے لائک کرنا ہے فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آپ کو یہ مزیدار سی ملائی چکن کی ریسپی کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی ریسپی چاہیے اسی طرح ہم دوبارہ مزیدار اور زبردست ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ ہوم ریسپیز یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو کارنلی اسے سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن پرس کرنا بلکل ملک بھولیے گا کیونکہ اس کا دمارے سے ہماری ہر امیزنگ اور زبردست ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچیں گی تو انشاءاللہ ایک زبردست اور خطرناک ریسپی کے ساتھ آئندہ دوبارہ ملیں گے لیکن آپ سے ایک بات کرنی ہے کہ ہمارا جو چینل ہے ہوم ریسپیز اس کا نام بہت جل چینج ہونے والا ہے تو ہم نے آپ کو انفارم کر دیے تو آپ اگر آپ نے سبسکرائب کرنے تو ہم سوچ رہے گے ہمارے چینل کا نام جو ہے وہ آپ کو دو تین دنوں میں پتا چل جائے گا تو وہ چینج ہو رہا ہے تو ملیں گے زبردست ریسپی کے ساتھ آئندہ انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اسلام علیکم